یہ شکار کرنے کے معاملے میں بہت ہی ظالم اور درندہ صفت ہوتے ہیں جو بھینسے، سور، ویلڈر بیز، ہپو، عورت اور شیر اور چیتے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ایسے میں یہ نکل پڑے ہیں اپنے شکار کا موت کے نین سلانے یہ کسے اور کیسے ماریں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا آپ ہمیشہ یہی نظارہ دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے جس میں تیندوہ ہیرن کو مارتا ہوا نظر آیا ہوگا یا پھر تیندوہ ہائنہ کو مار کر اسے اپنے موں میں دبا کر گھومتا پھرتا نظر آیا ہوگا اور آخر میں اسے جھاڑیوں میں لے جا کر کھاتا ہوا بھی دیکھا ہوگا لیکن میں جو آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے لیے یہ کلپ دیکھئے جہاں تیندوہ ایک ورث حاق کو اس کی بل سے نکال کر مارنے کے لیے پریشان نظر آتا ہے اور کوشش کرتے کرتے یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ ورث حاق کو مارنے کی کوشش میں لگا ہی تھا کہ وہاں ایک ہائنہ بھی پہن جاتا ہے اور اب جو آپ دیکھنے والے ہیں وہ کافی حیران کر دینے والا ہے جہاں یہ دونوں ورث حاق کو چھوڑ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بجائے اس ورث حاق کو شیئر کر رہے تھے اور دونوں ہی اپنی اپنی طرف سے اس شکار کو کھائے جا رہے تھے لیکن جب اس لپڑ کا سامنا ہائنہ کے جھنڈ سے ہوا تو یہاں اس کی کوئی بھی چال کام نہیں آئی وہ ان ہائنہ کے آگے پڑا ہوا صرف غراتا ہوا نظر آ رہا تھا دراصل یہ ہائنہ اس تیندوے کو جنگل کے باہر سے گسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے اور جھاڑیوں کے پیچھے لا کر اسے کھانے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران کچھ ہائنہ اس تیندوے کو گھرے ہوتے ہیں اور کچھ اس پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اور ایسا ہی ایک نظارہ سوانہ کے جنگل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں ایک میل لپڑ ایک بھینس کے بچے کو کھانے کے لئے شکار کر کے فارغ ہوتا ہی ہے کہ وہاں ایک ہائنہ بھی پہنچ جاتا ہے اور تیندوے سے اس کا شکار چھین لیتا ہے تب ہی وہاں ایک اور ہائنہ آ کر اس تیندوے کو بھکا دیتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جہاں یہ دو چیتے مل کر ایک امپالا کو شکار کر لیتے ہیں لیکن امپالا ابھی بھی زندہ ہی تھا جس کو مارنے کے لئے یہ ابھی بھی کوشش کر رہے تھے اور لگ بھگ یہ اسے مار ہی چکے تھے تب ہی وہاں دو ہائنہ آ پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی اس امپالا پر ٹوٹ پڑتے ہیں چیتے بغیر مضاحمت کی یہ چلے جاتے ہیں اور یہ ہائنہ آ اسے زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ ان کا حملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں غور کرنا چاہیے جہاں ایک طرف تو ہائنہ آ کا جھنڈ نکلا ہوا تھا تو دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں بھینسے بھی موجود تھی بھینسے تعداد اور سائد دونوں میں ہی ان سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہائنہ آ ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ اس جھنڈ سے پہلے ایک بھینس اور اس کے بچے کو علاق کرتے ہیں جہاں یہ ان دونوں کو اکیلا پا کر اس بھینس کے بچے کو پکڑنے لگتے ہیں بھینس اپنے بچے کو مشکل میں پا کر ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے اسی وجہ سے ہائناز کی دال جہاں گل نہیں رہی تھی اسی لئے یہ پہلے اس کی ماں پر حملہ کر کے اس کو بچے سے علاق کر دیتے ہیں اور پھر اسے شکار کر کے کھانے لگتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اسی لئے سبسکرائب کر دیجئے گا یہ تو کچھ بھی نہیں یہ ہائناز رات میں بھی شکار کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہائنہ اس بھینسے کا کرنے والا ہے لیکن یہ ہائنہ اس بھینسے کو شکار کرنے والا نہیں تھا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی برا کرنے والا تھا یہ سیدھا بھینسے کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے بھینسہ تلملا اٹھتا ہے اور گول گھوم کر خود کو بچانے لگتا ہے بھینسہ تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے تو ہپو کو بھی نہیں چھوڑا جیسا کہ یہ نظارہ دیکھئے یہاں یہ ہپو زخمی پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا پر وہ ابھی بھی زندہ تھا یہ سبھی ہائناز اس ہپو کو پیچھے سے نوچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ہپو کو درد ہوتا ہے تو وہ ان سے بچنا تو چاہتا ہے لیکن وہ مجبور تھا اور یہ ہائناز اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسے نوچے جا رہے تھے جہاں ایک ویلڈر بیسٹ جو ان کے گھیرے میں پھس گیا ہے وہ ایک دردناک موت پانے والا ہے اس ویلڈر بیسٹ کو اکیلا پا کر یہ سب ہائناز اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے زمین پر گرا کر برہمی سے نوچتے ہوئے اسے مار ڈالتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں اینیملز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے